السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک مرتبہ ضرور شریف پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد للنبی الامی وعلی آنہی وسلم تسلیما قابل صد احترام و اکرام علماء اکرام خصوصاً میرے استاد محترم میرے مربی جناب حضرت مولانا قاسم صاحب دامت برکاتہم بزرگان محترم امت کے نوجوان و پیارے بچوں اور اسی طریقے سے دور سے سننے والی میری پیاری مائے محترم آبہنے اور امت کی پیاری بیٹیاں فرائیڈے کو جمعہ کے بعد الحمدللہ ٹورنٹو آنا ہوا گدشتہ رات کو القلم انسٹیٹیوٹ پر میں پروگرام تھا اور اسی وقت خیال آیا کہ اگر مسجد ابو بکر چلا جاؤں تو حضرت الاستاد دامت برکاتہم سے ملاقات بھی ہو جائے گی اور کچھ کہنے سننے کا موقع بھی مل جائے گا اللہ تبارک و تعالی کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس مبارک مسجد میں مبارک جگہ پر پہنچا دی اللہ تعالی ہماری حاضری کو قبول فرمائے محترم عزرات یہ دنیا سائنس میں ٹیکنالوجی میں کافی آگے بڑھ چکی ہے مختلف چیزوں کا پروڈکشن مارکٹ میں بہار آ رہا ہے مختلف چیزوں کو منوفیکچر کیا جاتا ہے اور نہ جانے کتنے انوینشنز اور کتنے ڈسکوریز ہوتی ہے لیکن جو بھی چیز دنیا میں بنائی جاتی ہے یا جس چیز کو بھی دنیا میں پروڈیوس کیا جاتا ہے مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے پرپس پر رہے جس پرپس کے لیے مقصد کے لیے اس چیز کو بنایا گیا ہے وہ اپنے پرپس میں کامیاب ہو تو اس چیز کو بہت ہی عزت دی جاتی ہے رسپیکٹ کیا جاتا ہے اسے یوز کیا جاتا ہے یوٹیلائز کیا جاتا ہے لیکن جب وہ اپنے پرپس کو مقصد کو چھوڑ دیتی ہے تو اس کے بعد اس چیز کی کوئی ویلیو نہیں رہتی ہے اسے پھینک دیا جاتا ہے جسٹ فور این اگزامپل یہ جو ماشاءاللہ اس مسجد میں لائٹس لگی ہوئی ہے یہ بلبز لگے ہوئے ہیں فین لگا ہوا ہے ان سب کا ایک پرپس ہے کہ جب ڈاکنے سو تو یہ لائٹ کام آئے گی جس وقت میں ہمیں اندھیرہ محسوس ہو تو ہم ان لائٹس کو آن کر دیں گے گرمی محسوس ہو تو فین کو آن کر دیا جائے گا یہ اس کا پرپس ہے اور اسی بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ ان لائٹس کو فین کو ہمارے سروں کے اوپر رکھا گیا ہے لیکن جس دن یہ لائٹ یہ بلبز یہ فینز اپنا کام کرنا چھوڑ دیں گے بلب فیوز ہو جائے گا تو ایسی صورت میں یہی آرڈر دیا جائے گا کہ الیکٹریشن کو بلاؤ اس بلب کو نکالو لائٹ کو نکالو فین کو نکالو اور اسے بین کر دیا جائے اس دیکھے اب یہ یوزلس ہو چکا ہے it is of no use یہ دنیا کا سسٹم ہے کہ جب تک کوئی چیز اپنے پرپس پر ہے very respected بہت عزت کی جاتی ہے اور جس دن وہ اپنے مقصد کو پرپس کو چھوڑ دیتی ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں رہتی اسے پھینک دیا جاتا ہے میں عام مطلب ہمارے ینگسٹرز کو ایکزیمپل دیا کرتا ہوں کہ دیکھو یہ تمہارے سروں پر جو بال ہے ان بالوں کا تم کتنا خیال کرتے ہو اچھے سے اچھا شیمپو یوز کیا جاتا ہے کنڈیشنر لگایا جاتا ہے ہمارا نوجوان جیل لگا کر باہر نکلتا ہے اور اتنا کیر کرتا ہے اپنے بالوں کے بارے میں because what he thinks that because of my hair I look handsome تو اس بنا پر بہت خیال کرتا ہے اور all the time اپنے بالوں کی فکر میں رہتا ہے اور اس کے لیے وہ نہ جانے کتنے ڈالرز خرچ کر دیتا ہے شیمپوز پر کنڈیشنرز پر اور جیل پر لیکن ایک دن وہ آتا ہے وہ hair dresser کے پاس باربر کی شاپ میں جاتا ہے اور وہ باربر اس کے بالوں کو کاٹنا شروع کرتا ہے یہ جب اس کے بال کٹ کر نیچے گرتے ہیں گراؤنڈ پر گرتے ہیں ہم نے کبھی کسی نوجوان کو نہیں دیکھا کہ وہ ان بالوں کو gather کرے اور کہے کہ نو نو اس پر تو میں نے بہت پیسہ کرچ کیا ہے شیمپو یوز کیا ہے کنڈیشنر یوز کیا ہے جیل یوز کیا ہے میرے بال ہے وہ کہتا ہے کہ I don't even care اسے بن میں ڈال دو اس لیے کہ جب تک میرے سر پر میرے بال تھے میرے لیے وہ میری خوبصورتی کا ذریعہ تھے میری بیوٹی کی وجہ تھے ونس میرے بال زمین پر گر گئے now I don't even care اسے بن میں ڈال دو اس بنا پر کے اب وہ اپنے پرپس کو چھوڑ چکے ہیں ہمارے پاکٹس میں والٹس میں ہمارے کریڈٹ کارڈ اور ڈیبیٹ کارڈ موجود ہے ہمیں بہت پسند ہے وہ اور کتنا اس کا کیر کرتے اور سپیشلی جو ہماری four digit pin ہے we don't even share with our wives کہ میری وائف کو پتا چل گیا تو میرا کارڈ لے کر نکل جائے گی اتنا ہم خیال کرتے ہیں کہ میرا کریڈٹ کارڈ ہے میرا ڈیبیٹ کارڈ ہے اور ہم دیکھتے ہیں نا شاپ میں ایک آدمی جب کارڈ سے پیمنٹ کرتا ہے اور اگر pin لگانا ہونا تو پہلے دیکھے گا پیچھے کوئی میری pin تو نہیں دیکھ رہا ہے اور پھر اس طریقے سے جلدی جلدی pin مار دیتا ہے کہ کسی کو بھی پتا نہ چلے because he knows کہ یہ کارڈ میرا لیے بہت کمتی ہے I can buy anything میں اسے use کر سکتا ہو لیکن ایک دن وہ بھی آتا ہے ہر کارڈ پر اس کی expiry date لکھی ہوئی ہے جس دن وہ کارڈ expired ہو جاتا ہے اس کی date آ جاتی ہے اور وہ کارڈ use میں نہیں رہتا ہے یہ خود اپنے ہاتھوں سے shredder میں ڈال کر اسے shred کر دیتا ہے scissors لے کر اسے کٹ کر اس کے pieces کو پھیک دیتا ہے why کل تک اتنا respect اس کارڈ کا اور اس کارڈ کو shred کر دیا گیا the main purpose behind that is کہ جب تک وہ use میں تھا اس کی عزت کی گئی جب use سے چلا گیا اور جب وہ کام کر نہیں رہا ہم نے اسے shred کر دیا اور scissors سے کٹ دیا یہ few examples دینے کے بعد میں actually قرآن کریم کی اس آیت کو آپ کو explain لین کرنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہے اللہ فرماتے ہے کہ یہ جو میں نے human beings کو پیدا کیا جن کو پیدا کیا purpose یہ ہے وہ میری worship کرنے والے بن جائے میری عبادت کرنے والے بن جائے تو ہماری زندگی کا purpose اور مقصد یہ ہے ہم اللہ کی عبادت کرنے والے بن جائے اللہ کو راضی کرنے والے بن جائے اللہ کے سامنے جھکنے والے بن جائے اور ابھی ہم نے rule سنا کئی examples میں نے آپ کے سامنے پیش کی tube light کی bulb کی بالوں کی credit card اور debit card کی کہ جب وہ اپنے purpose پر تھی ان کو عزت سے رکھا گیا purpose کو چھوڑ دیا ہم نے اسے بن میں ڈال دیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دنیا میں پیدا کیا ہے مقصد اللہ کی عبادت کرنا جب تک ہم اللہ کی عبادت کریں گے اپنے مقصد پر رہیں گے اللہ کے یا ہمارا مقام ہوگا عزت ہوگی اور ہمارے لئے جنت کا فیصلہ کیا جائے گا لیکن جس دن ہم نے اپنے مقصد کو چھوڑا اپنی جو عبادت کا worship کا جو purpose life کا ہے اس کو ہم نے چھوڑ دیا اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کہ ہمارے لئے جہنم کا فیصلہ نہ کر دیا جائے اللہ ہم سب کی فادت فرمائے so very important message یہ ہے کہ زندگی میں ہم عبادت کرنے والے بن جائے اور عبادت کا مطلب یہ ہے کہ جو طریقہ ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا اس طریقے کے مطابق ہماری زندگی گزارنے والے بن جائے آج الحمد اللہ ہم عبادت کرتے ہیں نماز ہماری ہو رہی ہے زکاة ہم دے رہے ہیں رمضان میں روزے رکھتے ہیں حج بیت اللہ کے لئے جاتے ہیں عبادت تو ہم کر رہے ہیں جب سے بلوغ ہوا ہے جب سے ہم بالگ ہوئے ہیں الحمد اللہ میچورٹی کے بعد سے جس قدر ہو سکتی عبادت کر رہے ہیں لیکن ہماری عبادت میں پروگریس کتنا ہوا کتنا ہم نے پروگریس کیا آج افسوس اس بات کا ہے کہ یہ پروگریس ہر چیز دنیا میں پروگریس کر رہی ہے ہر آدمی دنیا میں اپنا قدم آگے بڑھاتا ہے و ترقی کر آگے بڑھتا جاتا ہے لیکن افسوس اس بات کا یہ ہے کہ دین کے معاملے میں عبادت کے معاملے میں ہم کل جہاں تھے آج بھی وہی رکے ہوئے ہیں الا ما شاء اللہ remember those days جب آپ ٹورنٹو میں آئے تھے وہ دن بھی تھے کہ جہاں پر رینٹ پر گھر لے کر رینٹ پر اپارٹمنٹ لے نے سٹارٹ کی ہے یوکے میں بھی یہی معاملہ بلکہ جتنی ویسٹرن کنٹریز میں ہم جو انڈیا پاکستان بنگلہ دیش سے آ رہے ہیں ہماری زندگی کے اندر پہلے سٹرگل ہوتا ہے اور وہ دن بھی تھے کہ جہاں پر یہ سہولتیں موجود نہیں تھی لیکن دیرے دیرے ہم نے پروگریس کیا وہ رینٹڈ مکان سے اللہ نے وہ دن بھی دکھایا کہ ہم نے اپنا گھر خرید لیا وہ دن بھی آیا پروگریس کیا کہ گھر کو اچھا ڈیکوریٹ کیا اس میں ایکسٹینشن کیا اور اللہ وہ بھی دن دکھاتا ہے کہ الحمدللہ ان گھروں میں ہماری اولاد ہوئی اولاد ہوئی اولاد کی شادیاں ہوئے ہر بچے کے لئے ہم نے ایک مکان کھرید لیا کونڈوز کھرید لیے اپاٹمنٹ کھرید لیے اور اس طرح دیرے دیرے ہم لائف میں ترقی کرنے لگے دوز وہ دیز معمولی گاڑی چلایا کرتے تھے کوئی سنی میں گمتا تھا کوئی مائکرا میں گمتا تھا آج اللہ کا شکر ہے کہ ہم مرک اور روڈی جیسی گاڑیا چلا رہے ہیں یہ اللہ کا فضل نہیں تو کیا ہے ہم نے لائف میں پروگریس کیا ہے وہ دن بھی تھے کہ گھر میں فنیچر خرید نہ ہوتا سیکنڈ ہینڈ شاپ کو سیٹ کیا تھا آج اللہ تبارک وطالعہ اس پروگریس ورلڈ میں ہمیں وہ پروگریس کروا رہے ہے ہمارے اپنے شاندار فٹیڈ وارڈروبز والے بیڈروم موجود ہے یہ اللہ تبارک وطالعہ کا کرم ہے تو دنیا میں ہم نے ترقی کی اور بہت کی ہے آج الحمد اللہ ہمارے بچوں کے پاس پورا وارڈروب دیزائنر کلوڈ سے برا ہوا ہے ہماری بیویوں کے پاس اتنی شوز اور سینڈلز ہے کہ شو ریک پر رکھنے کے لئے جگہ نہیں ہے ان کے میک اپ پوپس کو دیکھئے میک اور ہیودہ بیوٹی سے برا ہوا ہے خوب دیا اللہ نے خوب پروگریس کیا ہم نے اس دنیا میں اللہ تبارک وطالہ کا یہ کرم ہے اللہ اس دعمت کی شکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے لیکن question یہ ہے کہ جسے world میں ہم نے پروگریس کیا اپنی life میں ہم آگے بڑھتے گئے اتنی ہم نے ترقی کر لی ہے عبادت میں ہم کہاں پر ہے اللہ ما شاء اللہ جمارہ حال یہ ہے مغرب کی نماز میں آیا تین رکعت فرض امام کے پیچھے دو سنت and out عشاء کی نماز میں آیا چار فرض دو سنت تین وطر and out یہ جمارہ سسٹم بن گیا ہے ہم اللہ تبارک وطالہ نے ہمیں پیدا اس لے کیا تھا کہ تم اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ عبادت میں ترقی کرو quality میں ترقی ہو quantity میں ترقی ہو لیکن آج اللہ معاف کرے ہمارا معاملہ بلکل ڈیفرنٹ ہے اور ہمارے بعد عارفین نے تو بڑا اچھا عبادت کا ترجمہ کیا فرماتے ہے the meaning of worship the meaning of عبادت تخلق بی اخلاق اللہ کہ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں تمہاری زندگیاں ایسی بن جائے جیسے اللہ تبارک وطالعہ کی اخلاق ہے جو اللہ کا مزاج ہے نا وہ مزاج تمہاری زندگی میں آ جائے اور اللہ کی شان یہ ہے وہ ایمان والے کو بھی دیتا ہے بے ایمان کو بھی دیتا ہے اپنوں کو بھی دیتا ہے پرائیوں کو بھی دیتا ہے وفاداروں کو بھی دیتا ہے گداروں کو بھی دیتا ہے سب کے لئے اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں عبادت کا مطلب یہ ہے تم بھی ایسے بن جاؤ اور اللہ ہم سب کو اس کی مسئبت میں کام آجانا بیماروں کی عادت کرنا کسی کے یا انتقال ہو جائے تازیت کے لئے پہنچ جانا ہم دردی ہو پیار ہو اپنوں سے بھی اور اپنے وطن والوں سے بھی یہ ہے عبادت کا مطلب جو ہمارے عارفین بیان کرتے ہیں اور ریالیٹی میں اگر دیکھا جائے تو اس میں تو ہم بہت ہی پیچھے ہے اللہ ہم سب کی افادت فرمائے آج اپنوں سے گلتی ہو جائے ہم معاف کرنے کے لئے تیار نہیں سامنے والا ایک اقرار کرتا ہے کنفیشن کرتا ہے کہ یا ایٹ وز مائی مسٹیک ایف کم تو یو پلیز فوگی آسانی سے کہہ دیتے آج پچی ہوتارا جنازہ مانینے تو مارا جنازہ مانینے یہ آج ہمارا حال ہو چکا ہے کسی کو معاف کرنے تیار نہیں یہ اللہ تبارک وطالعہ کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کا موقع ہے حضرت سعید ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ مکرمہ میں ایز کونکرر ایز فاتح مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہے اور حضرت سعید ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل ایک جوش تھا ایموشنز تھے ولولہ تھا ان کی زبان سے انہوں نے یہ سلوگن کہا یہ اعلان کیا اليوم یوم الملحم today is the day of revenge today is the day of revenge حضرت سعید ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اینناؤنس کر رہے ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ سعید کی زبان سے یہ جملے نکل رہے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا اور کہا سعید کس کی permission سے کس کی اجازت سے تم یہ announcement کر رہے ہو اليوم یوم الملحم today is the day of revenge who gave you permission حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ نہ میں کسی سے بدلا لوں گا نہ کسی سے revenge لوں گا یہ تو یہ ہے کہ ذرا ان لوگوں کو جنہوں نے ہمیں بہت ستایا ہے بہت ظلم کیا ہے انہیں میں در آ رہا ہو ذرا ان لوگوں کو بتلانا چاہتا ہو اللہ کیسے دن پلٹتا ہے وہ دن بھی تھے تمہاری عوائس ورسہ ہو چکا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیے فرمایا سعاد جب تمہاری زبان پر انتقام کی الفاظ آتے ہیں جب تمہاری زبان سے revenge کے words نکلتے ہیں اللہ کے نبی کو تکلیف ہوتی ہے سعاد اگر اعلان کرنا ہے تو یہ اعلان کر دو اليوم یوم المرحم اليوم یوم المرحم today is the day of mercy today is the day of mercy آج تو رحم و کرم کا دن ہے آج تو معفی کا دن ہے اور فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آج میں تمہیں وہ جملے کہتا ہو جو یوسف علی السلام نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا کہ جاؤ ہم نے معاف کر دیا کسی کی کوئی پکڑ نہیں ہے ہم نے آج سب کے لئے فرگیو ان فرگیٹ والے معاملے پر عمل کیا ہے یہ تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے دشمنوں کو جنہوں نے زندگی پر ستایا ان لوگوں کے ساتھ حدود صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ ہے آج ہمارا معاملہ یہ ہے ہم اپنوں کو بھی معاف نہیں کر سکتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و کہ میں گیرنٹی لیتا ہو کہ جو حق پر ہے پھر بھی لڑائی کو چھوڑ دیتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں گیرنٹی لیتا ہو جنت کے بیچ و بیچ اللہ اس کو پیلس نصیب کریں گے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے آج ضرورت اس بات کی ہے ہمارے اندر آپس میں پیار محبت ہو اور عبادت جو پرپس آف لائف ہے اس پر ہمارے زندگی پر ہم عمل کرنے والے بن جائے آج اللہ ماف کرے ہمارے فرینڈز اور اپنے دوستوں کے چکر میں ہم نے اپنے گھر والوں کو اتنے میرے فالوورز ہیں اور میرا اتنے لوگ مجھے فالو کر رہے ہیں یہ ایسی ایمیجینری ورلڈ ہے اس میں کھوئے ہوئے ہیں میرے بھائیوں میں اکثر ہمارے نوجوانوں کو کہا کرتا ہوں کہ اس ایمیجینری ورلڈ سے باہر نکل یہ تمہارے دہزاروں فالوورز ہو ووٹس سے کوئی تمہاری ہسپیٹل میں تمہیں ملنے بھی نہیں آئے گا ہاں جب تم آئی سی او میں بیڈ پر ہوں گے نا تمہارے نیئر ونز 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 وہ وہاں پر کھڑے ہوئے ہوں گے جن کی آنکھوں میں آسو ہوں گے اور وہ تمہارے لئے دعائیں کرتے ہوگے اللہ اس کو لمبی عمر دے دے اللہ اس کو شفا دے دے تو جو ہمارے اپنے ہیں ہم ان سے دور چلے گئے اور جن لوگوں کے بارے میں جو ایک امیجنری ورلڈ ہے اس میں اتنے غرق ہو گئے ہے کہ ہمیں اپنے گھر والوں کے لئے ٹائم نہیں ہے جس گھر میں چلے جاؤ اللہ ماف کرے ایک گھر میں ہزبن ہے وائف ہے سن ہے ڈوٹر ہے سب کے ہاتھ میں اپنا اپنا موبائل ہے ہر ایک سوشل میڈیا پر بزی ہے ایک روم میں ہونے کے باوجود بھی ایک دوسرے سے کتنے دور ہو چکے ہیں اور یہ ہی ریالیٹی ہمیں آپس میں اپنے گھر والوں کہتے نا چیریٹی بگنز اٹھ ہوم پہلے اپنے گھروں کے معاملوں کو ہم صدار گھر کے اندر ہمارے اندر پیار محبت ہو چھوٹی چھوٹی باتوں میں لڑائی جگڑے اور اس قدر معاملہ ایکسٹینڈ کر جاتا ہے اللہ ماف کرے سپریشن اور ڈیورس کی نوپت آ جاتی ہے کبھی تو سوچو اپنے ان کٹس کے بارے میں ان بچوں کے بارے میں ان کی لائف کا کیا ہوگا جب ہم اس طریقے سے آپس میں لڑائی جگڑے کرتے رہیں گے آج جب دین ہماری گھروں سے نکل گیا تو آج معاملہ یہ لطیفہ آپ کو واقعہ سناتا ہوا چلو ہزمان وائف تھے ایک دن ایسا ہوا کہ کسی ریزن کی بنا پر ہزمان وائف دونوں کو یہ کہا گیا کہ تمہارا بلڈ گروپ چیک کر کے لاؤ چنانچہ دونوں نے اپنا بلڈ گروپ چیک کر وائی آگئے واپس فیو ڈیز کے بعد وائف گئی اور جا کر ریپورٹ لے کر آئی بلڈ گروپ کا اور سپرائزنگ لی بات یہ تھی کہ جب اس نے وہ بلڈ گروپ دیکھا تو ہزمان کا گروپ تھا او پوزیٹیو وائف کا گروپ تھا او پوزیٹیو وائف اتنی خوش ہوئی اتنی خوش ہوئی اپنے ہزبان کے پاس گئی اپنے آپ بات کے جس ہزو یو او او بات او 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 بات ہزبن نهم احو او 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 بات دیوری موسی poor او او بات او او دیوری بات 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 houses you were born in a different house I was born in a different house but just see that Allah subhanahu wa ta'ala has given us the same blood group you are oppositive I am oppositive we both are oppositive isn't that amazing isn't that surprising husband نے کہا okay that's fine تم نے تاجبت نتی تھا تم نے تاجبت نتی تھا تم نے تاجبت نتی تھا تم نے blood group same مارو blood group same اپنے الگ الگ گرمہ پیدا تھیا still our blood group is same they shows we are made for each other wife کہنے لگے they shows that we are made for each other ہم تو ایک دوسرے کے لیے بنائے گئے ہیں دیکھو تو صحیح الگ گرمے پیدا ہوئے الگ کھاندانے ہمارا ہمارا blood group تو بالکل same ہے and she was amazed اتنی وہ surprise تھی اور اتنی خوش تھی husband کو کہتی تمہیں تو ہستا بھی نہ تھی تمہارا موڑا پر کئی خوشی بھی نہ تھی ارے آپ رو blood group same اب وہ بیچارہ بہت دیر سے سن رہا تھا سن رہا تھا اکھیر میں اس نے کہا چھلا پچیس ورس تھی تمہارو لوئی چوسی رہی چھے تو blood group same مجھ ہو آنوں from the last 25 years you are sucking my blood so no doubt the blood group is going to be say اللہ تعالی اسی طرح ہمیں ہستا ہوا رکھے ہم سب میں آپس میں پیار محبت نصیب فرمائے برحال میرے کہنے کا مقصد اور خلاصہ یہی ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی نے جو چھوٹی سی زندگی ہمیں دی ہے اللہ تعالی اس زندگی کی ہمیں قدر کرنے والا بنائے اور جو عبادت ہماری زندگی کا مقصد ہے الاغ العالمین اس مقصد پر ہمیں چلنے والا بنائے اور اللہ ایسی زندگی نصیب فرمائے کہ بس اللہ ہمیں پسند کر لے ہم اللہ کے بن جائے اللہ ہمارا بن جائے آخیر میں وہ پرشن شہر ہے جس کو کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہو شاعر کہتا ہے یاد داری کہ وقت زادنے تو ہما خندہ بودن تو گریان یاد داری کہ وقت زادنے تو ہما خندہ بودن تو گریان ایچ نازی کہ وقت مردنے تو ہما گریان بودن تو خندہ شاعر کہتا ہے کہ یاد کر یاد کر کہ جس دن تو پیدا ہوا تھا شاعر کہتا ہے remember that day when you were born یاد کر اس دن کو کہ when you were born ہما خندہ بودن تو گریان everyone was laughing and you were the only one who was crying and it's a fact جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ساری دنیا ہس رہی ہے گھر والے mom dad everyone is happy why ہمارے گھرے دکھروتی ہو دکھری تھائی برفی لاؤ مٹھائی لاؤ جلے بھی لاؤ everyone is happy who is crying the baby who is born وہ اکیلا بچہ روتا ہے نہیں روتا ہے تو نرس مار کر رولاتی ہے کہ یہ پتا چلے کہ اس میں ہوش ہے یا نہیں ہے سو وہ کہتا ہے کہ یاد کرو جس دن تم پیدا ہوئے تھے ساری دنیا ہس رہی تھی تو اکیلا رو رہا تھا اب اللہ نے تجھے زندگی دی ہے بڑی پیاری زندگی دی ہے ایسے زندگی گدار ایسے زندگی گدار کہ جب تیری موت کا وقت آئے ساری دنیا رو رہی ہو اور تُو ہستے ہستے کلمہ پڑھتے پڑھتے اپنے پروردگار کے پاس چلا جائے اللہ تعالی ہمیں ایسی زندگی اور ایسی موت نصیب فرمائے اللہ مجھے اور ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے اور برحال بیٹھ گیا تھا تو کچھ باتی آپ کے سامنے میں نے کر دی ورنہ یہ سما خراشی ہے کہ استاد محترم میرے قریب میں بیٹے ہوئے ہیں اور میں نے جرت کر کے یہ کچھ کلمات کہیں کوئی غلطی ہو گئی ہے تو حضرت استاد محترم ضرور میں نے اس کی اصلاف فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہمارے استاد محترم مولانا قاسم صاحب دامت برکات اہم کو شفاہ کلیہ نصیب فرمائے اللہ تعالی ان کا جو فیض یہاں پر پہنچ رہا ہے ہم یوکے میں اور ہر جگہ پر ماشاءاللہ حضرت دامت برکات اہم کے جو فیوز ہے اس کے متعلق سنتے رہتے ہیں یہاں کر اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں تین سال پہلے بھی میرا آنہ ہوا تھا تو یہی جمعہ میں بیان کیا تھا تب بھی حضرت سے ملاقات ہوئی تھی پھر یہ کوویڈ کا زمانہ اس کے بعد اللہ نے آج پھر موقع دیا اللہ تبارک و تعالی ان کی عمر میں برکت نصیب فرمائے اور امت کو ان سے زیادہ سے زیادہ استفادے کی توفیق نصیب فرمائے انہی چند کلمات کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور حضرت سے درخواست کروں گا کہ دعا فرما کر اختتام آمین و آخر و دعوان الحمدللہ رب العالمین درشری پڑھ لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارک تعالی ابراہیم و علی ابراہیم انکا حمید مجید ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الاخرہ حسنة وقینا عذاب النار رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا رب نغفر لي ولوالدی وللمؤمنین یوم يقوم الحساب اللہم بارک لنا فی الموت وفی ما بعد الموت اللہم عین الاغمرات الموت وسکرات الموت ومنکرات الموت وبلیات الموت اللہم جرنا من النار اللہم آتگ رقابنا من النار اے پروردگار عالم ہمارے گناہوں کو معاف فرما مولا بڑے گنے گار و خطاکار و سیاکار ہیں الاغ العالمین پوری زندگی نافرمانیوں میں گدری ہیں مولا بدن کا ایک ایک باہلے کے گزبہ گنے گار ہے اللہ تیری بارگاہ میں آئے ہیں دیا کی بھیک مانگ رہے ہیں مولا معاف فرما دے اللہ رحم فرما دے اللہ کرم فرما دے الہی مغفرت کے فیصلے فرما دے اللہ حافیت کا معاملہ فرما دے مولا ہدایت سے مالا مال فرما دے اے ہمارے مولا ہم میں سے جو بیمار ہو انہیں شفاء کامی لا آجی لا دائمہ مستمرہ نصیب فرما دے اللہ امت کے ہر پریشان حل کی پریشانی ختم فرما دے مولا گرگر میں پیار دے دے محبت دے دے مودد دے دے الفت دے دے ہم ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے والا بنا دے بھائی بھائی میں بھائی بہن میں بہن بہن میں محبت نصیب فرما دے اے رب کریم ہم سب کو تیرا بنا دے اللہ تو ہمارا بن جا مولا میں نہیں معلوم ہے ہمارا کون سا بھائی پریشان ہے کون سی بہن پریشان ہے نہ جانے کس کے دل پر کیا گزرتی ہے اللہ تو دلوں کے حالوں کو جانتا ہے امت کے تمام پریشان حالوں کی پریشانی ختم فرما دے اللہ جو مقروض ہے غیبی طریقے سے قرض کی ادائیگی کے فیصلے فرما دے مولا امت کو ایک اور نیک بنا دے مولا جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد نصیب فرما دے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اپنی اولاد کی بہترین تربیت کرنے والا بنا دے ہمارے بچوں اور بچیوں کو برائیڈ فیوچر نصیب فرما دے اے اللہ امت کے جو بچے بچیاں جوان ہو چکے ہیں انہیں مناسب بہترین رشتے میسر فرما دے اے رب کریم ہمارے گھروں میں نمازوں کو آباد فرما دے ذکر اللہ تلاوت تعلیم کو آباد فرما دے اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما دے مولا ماں باپ دنیا کی انمول نعمت ہے اگر آج وہ زندہ ہو تو ان کی عمر میں برکت دے دے اللہ ان کی عمر میں برکت دے دے اللہ تو ہمارے والدین کو ہمیشہ خوش رکھنا نعمتوں میں رکھنا ہستا ہوا رکھنا وہ دنیا میں بھی ہستے رہے آخرت میں بھی ہستے رہے اور ہمیں زندگی پر ان کی خدمت کرنے والا بنا دے انہیں راضی رکھنے والا بنا دے ان کی اطاعت کرنے والا بنا دے ان سے دعائیں لینے والا بنا دے مولا مجمع میں میرے بھائی بیٹے ہیں میری بہنیں سن رہی ہیں کسی کی ماں دنیا سے چلی گئی کسی کی اببہ دنیا سے چلے گئے کوئی ماں باپ دونوں سے محروم ہو گیا مولا اولاد کتنی بھی بڑی ہو جائے مرہم ماں باپ کی یاد آتی ہے مولا بہت یاد آتی ہے الاغ العالمین تو ہمارے مرہم والدین کی مغفرت فرما دے اللہ ان کی مغفرت فرما دے اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے جنت میں عالی مقام نصیب فرما دے تمام پسواندگان کو صبر جمیل نصیب فرما دے امت کے تمام مرہمین مرہمات کی مغفرت فرما دے مولا ایسے بھی ماں باپ ہے جن کے بچے بچیاں دنیا سے چلے گئے اللہ ان والدین کو صبر دے دے اور ان بچوں اور بچیوں کو عالی درجہ نصیب فرما دے اللہ ہماری زندگی کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے اللہ اتنی دعا کرتے ہیں جب تک زندہ رکھے دنیا میں کبھی کسی کا محتاج نہ بنانا اللہ محتاج نہ بنانا الہی محتاجی کی زندگی سے افادت فرما دے اور جب آخری گڑی آ جائے ہماری روح نکل رہی ہو ہم سب کی زبانوں پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاری فرما دینا اللہ کلمے والی موت دے دے اور کلمے کی بنیاد پر مغفرت کے فیصلے فرما دے اللہ ہم جانتے گنے گار ہے خطاکار ہے لیکن اللہ تیرے ہی تو بندے تیرا نام لیتے تجھے سجدہ کرتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے اللہ لاج رکھ لے ابھی اور اسی گھڑی ہم سب کو معاف فرما دے سب کی جائز تمناوں کو پورا فرما دے ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما اللہم صلی علی محمد النبی اللمی وعلا آلہ وسلم تسلیما ربنا تقبل منا انکانت السمیع العلیم و توب علینا یا مولانا انکانت التواب الرحیم سبحان ربک رب العزت عمی السفون و السلام علی المرسلین والحمدللہ ربی موسیقی موسیقی